السلام علیکم دوستو اللہ علی ورشو بیس میں میں آپ سب کو کشام دیت کہتی ہوں میدی کہ آپ سب کھیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو پاکستان کی طریق کی سب سے بڑی شادیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اور ٹاپ فائف شادی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں زفر سپاری کے بھائی حبیب اللہ کی شادی حبیب اللہ زفر سپاری سے چھوٹے ہیں اور زفر اللہ جو ہیں ان کا جو تعلق ہے محمد ایجنسی سے ہے اور ساتھی ساتھ وہ روالپنڈی کے بہت بڑے ڈون بھی ہیں اور وہاں پر ان کا ڈنکہ بچتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں ان کی وجہ چورت ہے پانی کی طرح پیسہ بہانا اور سونا پہننا ان کے پاس سونے کی بہت زیادہ چین ہے بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے جن کو انہوں نے پانی کی طرح بہایا اور جگہ جگہ پر پیسے پھینکتے ہوئے نظر آئے ساتھی ساتھ انہوں نے بہت زیادہ پیسے جو تھے ناچنے والیوں پر بہائے اور ان کی شادی پر 78 کروڑ روپے کا کرچہ آیا تھا اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر بہت بڑی شخصیات کو بھی بلائیا گیا تھا اور شان و شکت میں اضافہ کیا گیا تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اس طرح سے اڑانے کے بجائے کسی کی بچیوں کی شادی کروا دی جاتی اور جہیز میں مدد کر دی جاتی یعنی کہ کبھی بھی کسی بھی طریقے کی مدد کر دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا تو جلدی سے لائک کر دیں اور میں آپ کو بتاؤں ٹوپ 5 جو شادی ہوئی تھی پاکستان کی اس کے بارے میں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے اور بلائیکن پر کلک کر دے تاکہ ہر نہیں آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں نمبر چار پر آتے ہیں ملک ریاض ملک ریاض کسی بھی تارف کے مہتاج نہیں ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان کی وجہ شہرت ہی یہی ہے کہ ان کے پاس پانی کی طرح پیسہ ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں جب حمزہ ملک اور مریم ملک کی شادی ہوئی تھی تو پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا اور نون سٹوپ پارٹیز کی گئیں اور ساتھ بہریہ ٹاؤن کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا دلھے کے اوپر کڑوڑو روپے وارے گئے اور ساتھ ہی ساتھ دس کڑوڑ کی گاڑی بھی ان کو توفے پہ دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو گھر اور بہت سی کی زمینے وغیرہ بھی دی تھی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا کچھ دیا ہوگا اب بات کرتے ہیں ٹاپ 3 شادی کی جو کہ پاکستان کی طریق میں سب سے زیادہ مفکولیت حاصل کرتی رہی ہے اور ابھی لوگ ان کو دیکھ کر رشت کرتے ہیں اب میں بات کرتی ہوں نواز شریف کی پوتی مہر النساء کی جن کا نکہ رحیل منیر کے ساتھ ہوا یہ ان کے ساتھ لندن میں پڑھتی تھیں اور اس کے بعد ان کا نکہ مسجد نوہبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا یہ ان کے صاحب زادے تھے جن کا نام ہے منیب چودری منیب چودری پاکستان کے بہت بڑے بزنسمن ہیں جن کے ساتھ رشتہ جوڑا گیا تھا ظاہری سی بات ہے بڑے لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ جوڑتے ہیں لہور میں اتحاد فارم ہاؤس میں ان کے تمام تر تقریبات انجام پائے تھے وہ بڑی شان و شکت کے ساتھ تمام تر تقریبات کو منایا گیا تھا ان کے تین ولی میں ہوئے تھے ان کے شادی کے سب سے بڑی خاصے دی یہی ہے کہ ان کے تین ولی میں ہوئے تھے ایک لہور میں ہوا تھے ایک لندن میں ایک دبائی میں اور ان کا ایک ایک جو جوڑا تھا وہ لاکھوں روپے کا تھا اور انڈیا کے درمیان کافی لڑائی چل رہی تھی لیکن جب درندر موڈی کو نواز شریف کی پوتی کی شادی میں دیکھا گیا تو دوارت نے بھی ان پر بہت زیادہ تنقید کی تھی اور ان کے لئے مسائل بھی کھڑے کیا تھے اب بات کی جائے ان کے شادی پر جتنا خرچہ آیا تھا چار سو چھینوے کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اور پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ٹو شادی کی ملک ریاض کے پوتے کی شادی تھی اور ان کا نکاح زینب کے ساتھ کروایا گیا یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا ان کی تقریبات کافی دن تک چلتی رہیں اور آتش بازی کے لئے امریکہ سے بہت ہی زیادہ لوگ بلائے گئے تھے اور ان کی آتش بازی لہور کے کسی بھی کونے سے دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی اور بہریہ ٹاؤن کو ایک بار پھر سے دلھن کی طرح سجایا گیا تھا ان کو جو کار توفے میں دی تھی اس کار کناہ اور ساتھی ساتھ ان کی شادی پر جو کرچہ آیا تھا ساتھ سو بیس کڑوڑو پی کا کرچہ آیا تھا اور بہت ہی شان و شکت کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی اب بات کی جائے بکتاور بھٹو کی شادی کی تو یہ پاکستان کے نمبر ون پر طریق کی شادی آ رہی ہے جس کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بھایا گیا ناشنے والیوں کو بینوں نے ملک سے بلایا گیا اور ان کے اوپر پانی کی طرح پیسہ پھینکا گیا سونا چاندی ہیرہ موتی تو ان کی لئے عام ہی بات ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو پانچ اکڑ کا ایک محل ہی تمیر کروا گیا جس کو تین سال میں مکمل کیا گیا اور ساتھی ساتھ لندن سے ایک ٹیم کو بلایا گیا تھا جنہوں نے بلاول ہاؤس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجا دیا ذرائع کے مطابق یارہ سو تیس کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا ان کی شادی میں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے شوہر جہاں پہ رہائش پذیر تھے وہ تھے دو موریا پل کے رہائشی تھے لہور کے ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سے لوگ رہائش پذیر تھے اور ان کے مطلق بہت سی معلومات ہم آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے رائے کام سے اظہار ضرور کیا کریں ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ